محمد ارشد دیکھیں جو آپ کو آئی بٹن میں اس کی ویڈیو مل جائے گی تاکہ آپ کو سیکنڈ لیکچر کو انڈسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے تو چلیں ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ٹو پروجیکٹائل موشن میں جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے سٹوڈنٹ ڈیسز کیا تھا پروجیکٹائل کی فرسٹ ٹائپ جس کا نیم تھا ہوریزنٹل پروجیکٹائل ہوریزنٹل پروجیکٹائل مطلب یہ ہے کہ دو کمک کے پروجیکٹائل ہم یہاں پر ڈیسز کرنے جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے ہوریزنٹل پروجیکٹائل اور ایک ہوتا ہے ابلیگ پروجیکٹائل ہوریزنٹل مین یہ ہوتا ہے کسی ہائٹ پر جا کر ہم کسی باڈی کو ہوریزنٹلی تھرو کرتے ہیں کوئی پتھر ہم پھینکتے ہیں یا کوئی موونگ ایرو پلین کوئی بم کو ڈراب کرتا ہے تو یہ تمام کی تمام ایکزمپل ہیں ہوریزنٹل پروجیکٹائل کی آج کے لیکچر میں ہم ڈیسز کرنے جا رہے ہیں ابلیگ پروجیکٹائل ابلیگ پروجیکٹائل کا مینن یہ ہوتا ہے کہ کسی پوائنٹ پر ہوریزنٹل سرفیز پر جا کر کسی پوائنٹ پر کسی باڈی کو ہم ہٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم ویلاسٹی دیتے ہیں اور اس میں اینگل کی کنڈیشن ضروری ہے کہ اینگل مست بی گریٹر دن زیرو اگر اینگل ہم اس کو دیں گے زیرو اور نائنٹی کے بیٹوین تو وہ ڈیفنیٹ بات ہے باڈی جو ہے وہ پروجیکٹائل موشن اڈاپ کرے گا ٹو دیمنشن اڈاپ کرے گا وہ اپ بھی جائے گا اور فارورڈ بھی جائے گا ایک ٹاپ کوائنٹ پر ہونے کے بعد پھر وہ باڈی نیچے کی طرح موف کرے گا اس میں ویلاسٹی کے دو کمپوننٹ آج ہم ڈیسز کرنے جا رہے ہیں نمبر ون کے اوپر ہوریزنٹل کمپوننٹ نمبر ٹو کے اوپر ورٹیکل کمپوننٹ پھر ہم ان دونوں کمپوننٹ کا ایک ریزلٹن ویلاسٹی نکالیں گے جس کو ہم نے وی سے ریدرن کیا ہوا ہے اب ہم ان کے ہوریزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹ کی یہاں پر ایکسپینیشن بھی دیکھیں گے یہ تو ہم نے ڈیسز کاری رکھا ہے کہ پروجیکٹائل موشن میں ہوریزنٹل کمپوننٹ ویلاسٹی کا کانسٹنٹ رہتا ہے پوری موشن کے اندر کانسٹنٹ رہتا ہے ورٹیکل کمپوننٹ ویلاسٹی کا چینج ہوتا ہے یہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ورٹیکل کمپوننٹ کس موشن میں وہ انکریز کرے گا اور کون سی موشن میں وہ ڈیکریز کرے گا اب سٹوڈنٹ اس میں آپ نوٹ کریں اس کو ہم کہتے ہیں فسٹ ہاف موشن فسٹ ہاف موشن میں جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے ویلاسٹی کا وہ ڈیکریز کرتا ہے ڈیکریز کرتا ہے کون سی موشن میں فاسٹ آف موشن میں ٹاپ پوائنٹ پر ورٹیکل کمپوننٹ زیرو ہو جاتا ہے اور جب باڈی نیچے کی طرف جاتا ہے تو ورٹیکل کمپوننٹ ویلاسٹی کا اگین انکریز کرتا ہے اب ٹاپ پوائنٹ کے اوپر کچھ پوائنٹ آپ نوڈ کریں ٹاپ پوائنٹ کے اوپر نمبر ون ورٹیکل کمپوننٹ زیرو ہوتا ہے اور نیکسٹ نمبر پر ایک اور پوائنٹ آپ نوڈ کریں وی ویلاسٹی وی ایکس کے برابر ہوتی ہے اور ٹاپ پوائنٹ کے اوپر اس میں ایکسریشن کی ڈریکشن ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی ایکسریشن اس میں ایکٹ کر رہا ہے ورٹیکل ہی ڈاؤن ورڈ ایکسریشن that is equal to ایکسریشن due to گریفٹی اور ویلاسٹی ہوتی ہے اس ڈریکشن میں تو اینگل ٹاپ پوائنٹ کے اوپر ویلاسٹی اور ایکسریشن کے درمیان 90 ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈیسل کرتے ہیں ہوریزنٹل ویلاسٹی اور ورٹیکل ویلاسٹی ہوریزنٹل ویلاسٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایکویشن آف موشن use کریں گے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے this is the fast equation of motion fast equation of motion کے تمام کے تمام پیرامیٹر جو ہیں ہم ہوریزنٹل والے use کریں گے اس کے ساتھ ہوریزنٹل اس کے ساتھ ہوریزنٹل اس کے ساتھ ہوریزنٹل جب ہم سٹوڈنٹ اس کو ہوریزنٹل کمپوننٹ میں کنورڈ کریں گے اس کے ساتھ ہوریزنٹل وی ایف ایکس وی ای ایکس تو اس اے ایکس کی جگہ پر ہم نے زیرو پورٹ کر دیا کیونکہ پروجیکٹائل موشن میں ہوریزنٹل ویلاسٹی کانسٹنٹ رہتی ہے اور ہوریزنٹل کمپوننٹ آف ایکسریشن زیرو ہوگا تو اس باکس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ فینل ہوریزنٹل ویلاسٹی یا انیشل ہوریزنٹل ویلاسٹی یہ تمام پوائنٹس کے اوپر سیم رہتی ہے یعنی اگر اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ابزار کریں تو پوری موشن میں ہوریزنٹل کمپوننٹ ویلاسٹی کانسٹنٹ رہتا ہے ویلاسٹی کی میں بات نہیں کر رہا تین چیزیں یہاں پر ڈریسز کر رہے ہیں ایک ہوریزنٹل ویلاسٹی ایک ورٹیکل ویلاسٹی اور ایک دونوں کی ریزلٹن ویلاسٹی ان دونوں کی ریزلٹن ویلاسٹی تو صرف ہوریزنٹل کمپوننٹ اس میں جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے ورٹیکل کمپوننٹ ٹاپ موشن تک ڈگریز کرے گا پھر ٹاپ سے باٹم کی طرف کیا جب آئیں گے تو وہ انکریز کرے گا اب ہم ورٹیکل کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں اگر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہو کسی پوائنٹ کے اوپر جو کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چینج ہوتا ہے ورٹیکل کمپوننٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چینج ہوتا ہے اس میں ڈگریز ہو رہا ہے ڈگریز ہو رہا ہے ڈگریز ہو رہا ہے ٹاپ پوائنٹ پر زیرو اور اگین اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ بھی پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ پوری پروجیکٹائل موشن میں ورٹیکل ویلاسٹی کی ڈریکشن بھی ریورس ہوتی ہے جب وہ ٹاپ کی طرف جا رہا ہے اس کی ویلاسٹی کی ڈریکشن اپورڈ ہے جب وہ نیچے کی طرف آئے گا تو اس کی ویلاسٹی کی ڈریکشن ڈانورڈ ہوگی اس کا فارمولہ ہم یہ یوز کریں گے اس جگہ پر ہم اس کو ہم جب یوز کریں گے تو ویلاسٹی کریں گے اس کے بعد یہاں کے ساتھ بھی ویلاسٹی کریں گے اور یہاں پر نیگڈیو آئے گا کیونکہ سٹوڈنٹ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کا رکھا ہے فیزیکس کے اندر کہ ہم جو سائن یوز کرتے ہیں وہ ویلسپیکٹو انیشل ویلاسٹی تو انیشل ویلاسٹی ہماری اپورڈ کی طرف ہے تو اس لیے ایکس ریشن ڈیو ٹو گریفٹی ہمیشہ ڈانورڈ ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کا سائن یوز کیا نیگٹیو کا اب ہم نیکسٹ ہم ان دونوں کا ریزلٹن کیلکولیٹ کرتے ہیں ریزلٹن کیلکولیٹ کرنے کے لیے سٹوڈنٹ اس کا فارمولہ ہے وی ایز ایکول ٹو یہ ایکس کمپوننٹ وی ایف ایکس کا سکیئر اور پلس وی ایف وائے کا سکیئر ایز ای ہول کا سکیئر اوٹ تو یہ ہے مینگٹیوڈ اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے جب آپ کو کمپوننٹ گیون ہے تو تب ہم یہ والا فارمولہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان کی ڈریکشن نکالنی ہے ڈریکشن کا سٹوڈنٹ میں نے یہ ہوگا کہ یہ اینگل ہے اینگل یہ ہے اینگل یہ کیا ہو جائے گا پرپینڈل کون سا بنے گا یہ کون سا بنے گا اس کا ایکس کمپوننٹ تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے ٹین تھٹا ٹین تھٹا is equal to vertical component پرپینڈل کمپوننٹ this will be equal to f اور یہ وائے کمپوننٹ اور یہ ہو جائے گا جی ایکس کمپوننٹ فردر جب ہم اس کو نوٹ کریں گے تھٹا is equal to ٹین انورس ٹین انورس تو اس کو لکھ دیں گے وی ایف وائے اور ڈیوائڈر بھی آجے گا وی ایف ایکس تو یہ تو تھا سٹیوڈنٹ ویلاسٹی کے بارے میں ان کے ایکس کمپوننٹ کی بات کی اس کے وائے کمپوننٹ کی بات کی اور اس کے بعد ریزلٹن ویلاسٹی کی بات کی اور اس کے بعد ڈریکشن کی ہم نے بات کی اب ہم کچھ اور پیرامیٹر ڈیسز کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اس کی ہائٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہے اس کی ہائٹ کہ پوری موشن میں میکسیمم جو ورٹیکل ڈسٹنس وہ اڈاپٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائٹ آف دی پروجیکٹائل ہائٹ آف دی پروجیکٹائل کو کیسے ڈیفائن کریں گے دی میکسیمم ورٹیکل ڈسٹنس اور اس کی نشانی کیا ہے ورٹیکل ڈسٹنس ٹوڈنٹ اس وقت ہوتا ہے جس جگہ کے اوپر اس کا ورٹیکل کمپوننٹ وولاستی کا زیرو ہو جائے ورٹیکل کمپوننٹ اس کا وولاستی کا زیرو ہو جائے تو اس کا میننگ یہ ہوگا کہ تو اس موشن سے اس موشن تک وہ ورٹیکل ڈسٹنس وہ گین کر لیتا ہے اور اس کو کیلکلیٹ کرنے کے لیے ہم تھارڈ ایکوئیشن جب یوز کریں گے اس کے لیے ہم پیرامیٹر کیا کیا یوز کرنے جا رہے ہیں ہوریزنٹل ایکس اس کو ہم یوز کریں گے پیرامیٹر ہم کیا یوز کرنے جا رہے ہیں اے کو ہم ریپلیس کر دیں گے ورٹیکل ایکسیشن کیونکہ باڈی اوپر جا رہے ہیں تو اس کو ہم نیگٹیف جی ڈسٹنس ورٹیکل ایس کی جگہ پر ہم نے ایچ لکھ دیا اور یہ فینل ورٹیکل ویلاسٹی فینل ورٹیکل ویلاسٹی ٹاپ پوائنٹ کے اوپر زیرو ہوگی اگر یہ پوائنٹ سٹوڈنٹ یاد رکھیں اگر باڈی اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک جا رہا ہوگا تو اس کو ہم فینل ورٹیکل ویلاسٹی کہیں گے اگر یہ باڈی اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک آ رہا ہوگا تو پھر یہ انیشل ورٹیکل ویلاسٹی بن جائے گی انیشل ورٹیکل ویلاسٹی اس پوائنٹ پر ہوگی اور اس کی علیو سائن یہ تمام کے تمام پیرامیٹر جب اس میں پوڑ کرتے ہیں تو یہ ٹو آ جائے گا اے کو ریپلیس کر دیا نیگٹیو جی سے ایس کو ریپلیس کر دیا ایج سے یہ ہے فینل ورٹیکل ویلاسی جو کہ زیرو اور نیگٹیو وی آئی سائن سیٹا کیونکہ وائی کمپورنٹ کو ہم یوز کرتے ہیں سائن کے ساتھ نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ایج ایس ایکوال ٹو وی آئی سائن سکیئر سکیئر ٹیٹا ڈیوائیڈے بائی ٹو جی اب اس سے فردر سپورنٹ ہم اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہائٹ ہے کس چیز کے اوپڑی بائیڈ کرتی ہے this is a very very important ایج ایس پرپورشنل ٹو وی آئی سکیئر ٹھیک ہے یہاں پر سکیئر ہے اس کو ہم سکیئر کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مستیک وی میں ہم نے سکیئر نہیں لگا تھا یہ سکیئر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلاسٹی کو اگر ہم انکریز کریں گے ویلاسٹی کو اگر ہم ڈبل کریں گے تو ہائٹ فور ٹائم بڑھے گے اس کے بعد فردر پوائنٹ ہم اس جگہ پر لکھ سکتے ہیں کہ ہائٹ کا ریلیشن سائن کے ساتھ سکیئر کے ساتھ اینگل اگر ہم انکریز کریں گے تو ہائٹ بھی انکریز کرے گی اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا ہائٹ اس پرپورشنل ٹو وان اوور جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کی ویلیو اگر کم ہوتی ہے اگر پروجیکٹائیل ہم تھو کرتے ہیں ارث کی بجائے مون کے اوپر مون کی ویلیو اگر ہمیں پتہ ہے کم ہوتی ہے کترین ٹائم کم ہوتی ہے سیکس ٹائم کم ہوتی ہے تو مون کے اوپر وہی سارا کا سارا سیٹ اپ جس میں ویلاثٹی اور تھٹا کی ویلیو سیم رہے تو ہائٹ ارث کے مقابلے میں سیکس ٹائم زیادہ ہو جائے گی تین پرامیٹر کے اوپر اس کی ہائٹ ڈیپینڈ کرتی ہے نیکسٹ نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائم آف فلائٹ ٹائم آف فلائٹ کا سکوٹ نمی نہیں یہ ہوگا کہ جتنی دیر یہ پروجیکٹائل پوری کی پوری ہے سپیس میں رہے گا پلین میں اس میں رہے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم آف فلائٹ تو ٹائم آف فلائٹ کے لیے ہم سیکنڈ ایکویشن ہم موشن یوز کر رہے ہیں اس 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 ایکوال ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف ایٹی سکیر اب اس کے لیے ہم فارمولے کو ہم یوز کر رہے ہیں ورٹیکل فارم میں تو ورٹیکل فارم میں اس کی جگہ پر وائی پورٹ کر دیا ہے وی آئی وائی ٹی کر دیا اس کے بعد اے وائی اور یہ ٹی سکیر نیگٹیف سین ہم کیوں یوز کر رہے ہیں کیونکہ باڈی اوپر کی طرف جا رہا ہے فردر جب ہم اس کو سٹوڈنٹ چینج کریں گے کہ اب یہاں پر اکثر سٹوڈنٹ یہ کنفیوز رہتے ہیں کہ وائی کو ہم نے زیرو پورٹ کیوں کیا وائی کو سٹوڈنٹ ہم نے زیرو پورٹ اس لیے کیا کہ کمپلیٹ ٹائم کیا جب باڈی یہاں پر ہوگا کمپلیٹ ٹائم ہوگا یہاں پر ہوگا کمپلیٹ ٹائم یہاں پر نو یہاں پر نو اس جگہ پر ییس اس کا مطلب یہ کہ ہوا کہ جس وقت اس کا ورٹیکل ڈسٹنس زیرو ہو جاتا ہے پورا زمین کو ٹچ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس لیے سٹوڈنٹ وائی کو ہم نے زیرو پورٹ کر دیا وائی سائن ٹیٹا نیگڈیو پورٹ کر دیا ٹی ویسا رہ جائے گا وان بائی ٹو اے وائی کی جگہ جی اور یہ ٹی سکیئر اس کے بعد ہم نے ڈریکٹ سٹیپ لکھا یہاں پر کیونکہ جگہ کم ہو گئی تھی اس کے بعد ٹی کو کامل لے کر کینسل کر دیا ٹی کو کامل لے کر کینسل کر دیا جب ہم ٹی کو سیبٹ کریں گے ٹو اس کے ساتھ ملٹی پلی ہو جائے گا وی آئی سائن ٹیٹا ڈیوائیڈے بائی جی اب سٹوڈنٹ اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے ٹائم آف فلائٹ تو تب یہ والا فارمولہ ہوگا اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے پوائنٹ آف پروجیکشن اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف پروجیکشن پروجیکشن اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ پوائنٹ اور اس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف لینڈنگ لینڈنگ اگر پوائنٹ آف پروجیکشن سے ٹاپ پوائنٹ تک ٹائم اگر پوچھے گا تو اس کا فارمولہ سٹوڈنٹ ہوگا ٹی ایز ایکول ٹو وی آئی سائن آف تھٹا اور ڈیوائیڈڈ بائی جی اگر اس کے بعد اگر آپ سے ٹاپ پوائنٹ سے لینڈنگ تک پوچھے گا تو اس کا فارمولہ بن جائے گا ٹی ایز ایکول ٹو ٹی ایز ایکول ٹو ٹو وی آئی سائن آف تھٹا ڈیوائیڈ بائی جی اب آپ سوچیں گے اس میں کون سے بڑی راکٹ سائنس ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر اس ٹائم کو اور اس ٹائم دونوں کو ہم ایڈ اپ کرتے ہیں تو یہ ٹائم آف فلائٹ ہمارے پاس آتا ہے اچھا تھی نیکسٹ ہم سٹوڈنٹ ڈیسز کرنے جا رہے ہیں رینج آف زی پروجیکٹ آئی رینج کا سٹوڈنٹ میننگ یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف پروجیکشن سے پوائنٹ آف لینڈنگ تک کا جو ہوریزنٹل ڈیسٹینس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینج آف پروجیکٹ آئی پوائنٹ آف پروجیکشن پوائنٹ آف لینڈنگ اس کو سالک کرنے کے لیے ہم فارمولا یوز کرتے ہیں س اس ایکول ٹو V انٹو ٹ ہوریزنٹل فارم میں ہے ہوریزنٹل فارم میں تو اس کے لیے ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے تمام کے تمام ہوریزنڈل کمپوننٹ تو یہ ہوریزنڈل کمپوننٹ کو ہم نے ڈسٹینس کو آر لکھ دیا تو یہ بن جائے گا وی آئی ایکس اور انٹو ٹی تو فردر سٹیپ میں سٹوڈنٹ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں وی آئی کاؤس آف تھٹا اور ٹائم ابھی ہم نے کلکولیٹ کیا تھا کہ ٹوٹل ٹائم کیس چیز کے ایکوال ہے ٹو وی آئی سائن آف تھٹا اور ڈیوائیڈڈ بائی یہ جی آ جائے گا اب اس کو مزید جب ہم سیمپلیفائی کرتے ہیں تو دیس ایکوال ٹو وی آئی سکیئر وی آئی سکیئر اور نیکس بریکٹ میں ٹو سائن تھٹا کاؤس تھٹا اور ڈیوائیڈ بائی جی دیس ایکوال ٹو رین اب یہ جو فردر سٹیپ کے اندر یہ ہم نے فارمولا لکھا ہوا ہے دیس ایکوال ٹو سائن تھٹا کاؤس تھٹا ایس ایکوال ٹو سائن آف ٹو تھٹا تو اب یہ رینج کا سٹوڈن ہمارے پاس فارمولا بن جائے گا رینج ایس ایکوال ٹو وی آئی سکیئر سائن آف ٹو تھٹا اور ڈیوائیڈ بائی جی اب ہم اس میں ایک اور پوائنٹ ہم ڈیس ایس کرتے ہیں کہ میکسیمم رینج کہاں پر ہوتی ہے یعنی کتنی میکسیمم رینج وہ گین کرے گا کس اینگل کے اوپر اگر ہم اس میں اینگل یوز کرتے ہیں اس کو میکسیمم اگر بناتے ہیں تو یہ چیز میکسیمم کب آئے گی یہ چیز سٹوڈن میکسیمم آئے گی جب اس کی ویلیو ون ہو ون کب آئے گی جب اینگل نائنٹی ہو تو یہ پورا اینگل نائنٹی کب بنے گا جب ہم تھٹا کی ویلیو پوٹ کریں گے تھٹا ایس ایکوال ٹو فورٹی فائیب اگر ہم تھٹا کی ویلیو سٹوڈن فورٹی فائیب پوٹ کرتے ہیں تو رینج کا فارمولا بن جائے گا جی میکسیمم کہہ لائے گا دس ایکوال ٹو میکسیمم اور یہ ہو جائے گا جی وی آئی سکیئر اور یہ بن جائے گا جی سائن آف نائنٹی ڈگری اور ڈیوائیڈر بائی جی تو دیٹ ایس ایکوال ٹو وی آئی سکیئر اور ڈیوائیڈر بائی جی تو یہ ہے سٹوڈن ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے میکسیمم رینج کیلکولیٹ کی آئی ہوپ سو آپ کو تمام یہ پوائنٹ کلیر ہو گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ